بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے مارکٹری گیپ کی ویڈیو کے ساتھ ارفان اوان آپ کی خطرت میں حاضر تو آج کے دن ہم نے ویورز ایک اور والاٹائل سیشن اوبزارب کیا اور انڈیکس نے 35 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 42,898 کے لیول پر کلوزنگ دی ہے آج اگر ہم دن دیکھیں تو اس میں کافی والاٹیلٹی رہی انڈیکس شروع میں توہر سا پوزیٹیو اوپن پا اس کے بعد پھر ایک مارکٹ میں سیننگ پریشر آیا اور انڈیکس تکیبن 42,273 کا لو بنایا لیکن اس کے بعد ہم نے مارکٹ میں ایک شارٹ ریکوری دیکھی اور اس میں مارکٹ نے جو ہائی بنایا وہ اپنا تکیبن 43,016 کے لیول پر بنایا اور اس کے بعد پھر ہم نے توہر سا مارکٹ میں سیلنگ پریشر دیکھا اور ان دی اینڈ جو ہے مارکٹ نے 48,898 کے لیول پر کلوزنگ دی ہے تو ویورز آج کے دن ہم نے سٹن سکرپس آپ کے ساتھ اپنے وارٹ سیپ گروپ میں شیئر کیے تھے تو اس میں ٹی پی ایل پی نیشنل ریفائنری اٹک ریفائنری ٹیلی ٹریٹ اور پی ای او سی جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں اور انہوں نے آج کے دل میں کافی اچھی پرفارمنس مارکٹ میں دی ہے اگر ہم آج کے سیکٹر وائز انیلیسز کریں تو آج کے جو ٹاپ کلٹیبوٹنگ سیکٹر رہا وہ سیمٹ سیکٹر تھا اس کے بعد کیمیکل ریفائنری آئل ان گیس اور ٹکنالوجی کے سیکٹر ہیں آج ٹکنالوجی کے سیکٹر میں خاص طور پر ہم نے فارن انسٹیوشن بائن بھی دیکھی ہے which is a very good sign with regard to ریفائنری سیکٹر سیورز ہی ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں سنسیٹائز کیا تھا کہ جی آپ ریفائنری سیکٹر میں جو upcoming ریفائنری پالیسی کی approval آنے والی ہے تو اس سلسلے میں اس میں کافی ہم ایک اچھا انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں اور جیسی مارکٹ آہ بہتر ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہے we expect کے ریفائنری سیکٹر کے جو شیئرز ہیں وہ زیادہ آہ اچھا پرفارم کریں گے تو آج کے دن میں ہم نے اس کی ایک reflection دیکھی اور we maintain our stance on ریفائنری سیکٹر کے اس میں آہ تھوڑا سا آپ اپنا آہ جو ہے exposure زیادہ رکھیے کیونکہ انتہاں والے ہیں اس دنوں میں یہ سیکٹر کافی آہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اگر آپ portfolio investments کا analysis کریں تو آج foreign corporate net seller رہے اور زیادہ سیل جو ہے ان کی commercial banks میں ہوئی اور ان کی جو net buy ہے وہ جس میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ technology and communication کے سیکٹر میں ہوئی ہے اور وہ ارسیز پاکستانیز کی طرف سے slight buying ہوئی ہے which is nominal amount اس کے بعد اگر ہم لوکل investment profile دیکھیں ویورز تو لوکل investment profile میں آج کے لیے دنوں سے ایک تیار دے رہے ہیں banks who has used جو پہ چلے چکتے ہیں وہ ٹو پائنٹ ٹو ملین جو اس طورز کی نیٹ پاوزیٹیو investment کے ساتھ کا اپلے زی کر رہے اور سیلنگ سائیڈ پہ جو ہے آپ کے insurance companies mutual funds اور companies جو ہیں اور individuals یہ انہوں نے جو ہے آج کافی اپنا مال سیل کیا ہے geworden جو جیسا کہ ہم نے آپ کو سینسیٹائز کیا تھا کہ بیالیس ہزار سات سو کا جو ہے وہ ابھی بھی ایک کی سپورٹ لیول ہے مارکٹ کے لیے سپورٹ لیول ہے انٹیک اور ابھی کل کیونکہ ویک کا لاسٹ دے ہے تو آج تو ہم نے مارکٹ میں پریشر دیکھا اس کی پرائیمری ریزن یہ تھی کہ آپ کا جو ہے ڈالر جو ہے وہ کافی روپیہ کے مقابلے میں اپریشیٹ ہوا اور تقریباً انٹر بینک میں ایک سو نووے روپے سے بھی اوپر کی اس میں ٹریڈ آ رہی ہے تو وچیس آوری سم سائن جس کی وجہ سے ہم نے مارکٹ میں ایک سیلنگ پریشر دیکھا ہے تو ویورز یہ جو آئی ایم ایف سے لیٹڈ ڈیل ہے یہ کافی ایک پیوٹل رول پلے کرے گی آج دائنے والے فیچر جو مارکٹ ڈائریکشن ہے اس کے لیے تو ابھی سولہ تاریخ سے کے نیکوسیشن شروع ہو رہے ہیں تو پندرہ کی فورٹ نائٹ پہ بھی ایکسپیکٹ کے گورنمنٹ جو ہے پیٹرول پریشز میں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے اس میں آئی ایم ایف کے پیکش میں جا رہے ہیں اور اٹ لیسٹ یہ شورٹ ٹرم میں یہ ہوگا کہ اس میں جو ہمارے ابھی فورٹ نائٹ کے برانز آ رہے ہیں بیلنس او پیمنٹ کیش ہو آ رہا ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے ہمیں ایک تو فرنڈلی کنٹریز کی سپورٹ بھی مل جائے گی کچھ فردر انٹرنیشنل لینڈرز ہمارے پاس آئیں گے جس کی وجہ سے یہ جو ہماری پروگرام ہے یہ شورٹ ٹرم کے لیے اٹ لیسٹ ریزول ہو جائے گی اور اس آئی ایم ایف کے پیکش کیانے سے ہم مارکٹ میں جو ہے ایک ہم شورٹ ٹرم ریلی بھی دے سکتے ہیں تو بیورس ابھی فور دہ ٹائم بینگ جو آج کے دن میں ہم نے دیکھا ایٹ اپیرز ٹو بی آئی شورٹ کورنگ اور یہ ہم پول بیک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ تقیباً فورٹی تری تھاؤزن فائف ہندڈ سے لے کے فورٹی فور تھاؤزنڈ وان ہندڈ کے لیول تک یہ ہم پول بیک دے سکتے ہیں لیکن جو مارکٹ کا اصل جو پوسیٹیو مومنٹم جو شروع ہوگا وہ وی فور سی کی اگر مارکٹ فورٹی فور تھاؤزنڈ کے لیول کو سسٹینڈ کرتی ہے تو ان ڈیٹ کیس آپ جو ہے اس میں اسیوم کر سکتے ہیں کہ اب مارکٹ میں ایک پول رن ڈیویلپ ہو رہا ہے لیکن چوٹالیس دار کے لیول کو سسٹینڈ کرنے سے پہلے وی ایکسپیکٹ کے لگ رہا ہے کہ زیادہ مارکٹ بہت زیادہ اوور سول پوزیشن میں آ رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے مارکٹ میں تویسی شارٹ کورنگ ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم مارجن فرننسنگ یا ایم ٹی ایس اور سوچر کے اوپن پوزیشن سے دیکھیں تو اس میں بھی یہ جو ہمارا نیٹ اوپن انٹرسٹ ہے یہ تقیبن ففٹی ٹو ویچ کی لویس سائیڈ پہ ہے تو مارکٹ میں اتنی کچھ زیادہ ایکسپوجر وائز ابھی پوزیشن بھی باقی نہیں ہے تو پوزیشن کے مارکٹ میں ابھی اوپر جانے کی گنجائش کافی ہے تو لیٹس ہوب کہ یہ جو آئی ایم ایف کا میٹر ہے یہ اس سون ایس پوسیبل کنکلوڈ ہو اور اس کی کنکلوڈن سے بھی ایکسپیٹ کہ آپ کی جو مارکٹس ہیں وہ اٹ لیسٹ بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں گی اگر بہت بڑی انکریز نہیں بھی آتی تو مارکٹ ایک لیول کو سستین کر کے خورا سا مارکٹ میں سٹیبلیٹی ڈیفنیٹی مارکٹس میں ہم دے سکتے ہیں تو اگر کروڈ آئیل کی سائیڈ پہ دیکھیں تو کروڈ آئیل میں تھوڈا اس کی نیوز یہ آ رہی ہے کہ اس میں جو سپلائی سائیڈ ہے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو سپلائی ہے وہ آئیل کی زیادہ ہوگی ہے اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے اور اس کی ریفلیکشن آج ہم نے مارکٹ میں بھی دیکھی کہ کروڈ آئیل جو ہے وہ تکیباً ورن پائنٹ ٹو پرسنٹ ڈیکرائن کے ساتھ ایک سو چار ڈالر پہ کروڈن دی ہے اس نے اور برنٹ ٹو جو ہے وہ ستکیباً ورن پائنٹ ٹو پرسنٹ کی ڈیکرائن کے ساتھ ایک سو چھے لیول کے لیولز پہ کلوزن دی ہے تو یہ اگر کروڈ آئیل جو ہے یہ ہنٹر ڈالر سے نیچے کے لیولز پہ آ جاتا ہے تو یہ اٹلیسٹ فور دا ٹائم ہی ہماری جو اکانومیز ہیں اس کے لیے تھوڑا سا بہتر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سو پچاس ساٹھ کے لیولز پہ ہم پہلے پریشز بڑھا چکے ہیں ابھی کچھ فردہ پریشز بڑھیں گی تو اس سے یہ جو آپ کا پریش ڈیفرنشل کلیمز ہیں یہ تقریباً ختم ہو جائیں گے اور اس ختم ہونے سے ہمارے جو ایکشینج ریزارٹ پہ پریشر آ رہا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا تو ویورز پریش ڈیفرنشل کلیم جو بھی آئل مارکٹنگ کو جو کرنے ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ پریشز نہیں پڑھا رہے ہوتی اور وہ آئل مہنگا لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سے ایک پریش ڈیفرنشل کلیم آتا ہے تو اس میں مئی کا جو ابھی ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اس میں ٹھپن ارب کا پریش ڈیفرنشل کلیم ہے جو بھی ہی آئی ہوجی اماونٹ پورن اکانومی لائک پاکستان تو لیٹس ہوب کہ ترسا کرکرو ٹرائیڈ نیچے آتا ہے تو وہ بھی ہماری اکانومی سٹیبلیٹی کے لیے کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو ویوریز فور ڈیٹا ٹائم بھی ابھی آپ لوگوں کے لیے آپ پرچنٹی ہے کہ ابھی جو مارکٹ میں ایک شارٹ ہم پول بیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنی جو ڈیلیوریز ہیں اس کو تھوڑے بہت لاؤس پہ اگر بیچ کے کیش فری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آئندہ انہوں دنوں میں کافی اچھی آپ کو ایک چانس مل جائے گا کہ اگر مارکٹ میں ایک پور ران آتا ہے یا کوئی اور اچھی اپرشیٹی کریٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ اپنی وہ کیش انویس کر کے ایک اچھا گین کما سکتے ہیں اپرچونٹی کیجئے جو بھی پانچ سو ہزار پوائنٹس کا ایک ہم شورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شورٹ ریکوولی ہوگی اس میں آپ اپنے اتفاس اوپر جا کے اپنی پوزیشنز کو سیل کر کے مارکٹ سے ایجزٹ کا سکتے ہیں فور لانگ ٹم مارکٹ سٹیبلیٹی اور بور ران فورٹی فور تاؤزن ون ہنڈرڈ کا لیول برا کرٹیکل ہے اگر مارکٹ ان لیول سے ان کو سسٹین کر کے ان سے اوپر ٹیڈ کرنا شروع کرتی ہے آپ جو ہے مارکٹ ایک بران کی طرف جا رہی ہے اور اس میں بلش مومنٹوم ایک ڈیویوز ابھی تک جو مارکٹ ہے وہ عبار اپروکسمیٹی پانچ ہزار پوائنٹ سن ڈوس کی ہیں اور مارکٹ اس اوور سولڈ سٹیٹ اور ہر آب کہ اگر ای ایم ایفر کا ایک اچھا نیوز آ جائتا ہے تو اس کے بعد ہم مارکٹ میں ایک اچھا بران ڈیویویوز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آن دا ڈا ڈاون سائیڈ ڈیورز اے فورٹی ٹو تھوزن سیون ہنڈ کا جو ہے وہ ایک میں سپورٹ لیول ہے تو مارکٹ نے دیکھیں کہ اسی سپورٹ کے راؤنڈ آبورٹ ہے پھر ایک قسم کا ریسسنس دکھائی ہے اور وہاں سے مارکٹ نے جو ہے آج اساں پورے دن میں آپ نے دیکھا کہ شیئرز میں ایک بائنگ ایکٹیفٹی نظر آئی ایک ریزیلینس نظر آئی اور شیئرز میں ہم نے ایک پوزیٹیو مومنٹم دیکھا اور مارکٹ نے ایک جو گن نیچے کے لیواز آئے تھے اس پر ایک پرائس ایکشن اچھا پوزیٹیو دکھایا ہے تو ویورز ڈاؤن سائیڈ اگر یہ فورٹی ٹو تاؤزن سیون ایڈ فورٹی ٹو تاؤزن فائیف انڈر سے نیچے انڈیکس جو ہے ایک بڑے نیگٹیو ٹیٹ کے ساتھ جاتا ہے نیگٹیو سینٹیمنٹ کی زیادہ جاتا ہے اور پھر پرسسٹ کرتا ہے تو دیفنیٹی پھر مارکٹ میں جو ہے ایک بیریش جو ہے سینٹیمنٹ کا یہ ایک سگنل ہوگا اور اس میں بھی کن ایکسپیکٹ اس سے مارکٹ جو آپ کی فردر ڈکرائن آ سکتی ہے تو ویورز لیٹس ہو فور دا بیس اور انشاءاللہ دو تین دن کا ٹائم رہ گیا ہے اور لیٹس ہوپ کے آئے ایم اپ کے اینڈ سے ہمیں ایک پوزیٹیو نیوز مل جائے ابھی ایشن اینڈیویلیٹ پینک کی بھی ایک پوزیٹیو خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے میں ٹو بلین ڈالرز کی ایڈیشنل فنڈنگ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ مل جائے گی تو انشاءاللہ زیادہ امید یہی ہے کہ یہ جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ گیچو ہے یہ آنیدہ آنے والے کچھ دنوں میں ریزولف ہو جائے گا اور مارکٹ اٹ لیسٹ اپنے جو ریگلر مومنٹم کے ساتھ سا مارکٹ اپنی چلتی ہے اس لیوز پہ آجے گا اور یہ جو شارپ بہت زیادہ مارکٹ گرنے کا ٹرینٹ ہے یہ اٹلیس ٹلس دے گا تو کل بھی مارکٹ کو فرس سیشن میں بڑا کلوسی مانیٹر کرتے ہیں آپ ہمارے الارٹس کو فالو کرتے رہی جئے اور جیسی ہی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں کوئی الارٹس آتے ہیں ہے کسی شیئر سیلیٹڈ ہمارے الارٹ دیں تو کائنلی ڈو فالو دیٹ ایلرٹ اور اسی پرائنس رینج میں جو ہے آپ اس میں اگر تیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا ویڈیو اگر آپ کے کسی کسی میں کوئی قویسچن کمنٹ کیا کیوری ہو تو پلیس دو لیٹ می نو آن مائی وارس ایپ نمبر انشاءاللہ تمام آپ کی کیوریز کا ٹیمیلی میرے میں جب آپ کے جاتے ہیں دیکھا ٹینکیو ویڈیو 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 اللہ حافظ